شف شف سرکار خونکوں والی سرکار پیر حسین علی باچہ المارو پیر حق خطیب کے والدین انیس سو بتیس میں بلوارہ میں آ کر آباد ہوئے پیر صاحب کا سلسلہ نقشبندی سے ہے آپ کے والد کا نام پیر صدیق اکبر تھا آپ ہر ہفتے میں تین دن دربار بلوارہ میں ہوتے ہیں اور تین دن کلر سیدان والی درگاہ پر آپ کی محفل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ان دنوں درگاہ پر ہر مہینے محفل گیارویں شریف ہوتی ہے اور ہر جمعہ کی رات بڑا اتماع ہوتا ہے جس میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں فوقوں والی سرکار پیر شف شف یعنی پیر خطیب فالس زدہ اور مختلف بیماری میں مختلف مریضوں کا فوقوں سے علاج کرنے سمیت موں سے کیل سویاں اور چین نکال کر تندرس کر دینے والی کرامات کو سرعام پروگرام کے انکر اقرار الحسن جو کئی سالوں سے ملکی سطح پر جالی پیروں اور عاملوں کے شبدہ بازیوں کو بینقاب کرتے آ رہے ہیں نے فوقوں والی سرکار پیر خطیب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیر حق خطیب نہ تو بزرگ ہستی ہیں اور نہ ہی کوئی کرامات ہیں بلکہ شبدہ بازیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اقرار الحسن نے دعویٰ کے آئے کہ پیر حق خطیب کے مقابلے کے لیے میدان میں آئیں پیر کے مقابلے میں دس سویوں کے بدلے میں سو سویاں اور دو کیل کے مقابلے میں چار کیل نکال کر دکھاؤں گا اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ میں فوقوں والی سرکار سے ہر وقت مقابلے کے لیے تیار ہوں یاد رہے کہ گزستہ کئی سالوں سے مختلف شخصیات بھی پیر حق خطیب کے کرامات والے دعویوں پر کڑے تفسرے کرتے رہے ہیں لیکن اقرار الحسن کی جانت سے دیا گیا چیلنج سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہے اور بے پناہ لوگ مختلف اندازوں سے دلچسل تفسرے بھی کر رہے ہیں ابھی تک مقابلہ ہوا تو نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر چرچے دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اقرار الحسن کے دیے گئے چیلنج اور فونکوں والی سرکار کے کرامات کیا صورت اختیار کرتی ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا بھی ہے یا نہیں صحیح پتہ وقت آنے پر ہی ہو سکے گا